اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے اسرائیل کے پورٹ شہر پر مسائل سے حملہ ہوا ہے کرائیوٹ میں ہزبولہ نے تابر توڑ فائرنگ کی ہے اور بمباری کی تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہزبولہ نے سو سے زیادہ راکٹ داگے ہیں جس کی تباہی کے نشان اس وقت آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں اسرائیل کے پورٹ شہر پر مسائل حملہ ہوا ہے کرائیوٹ میں ہزبولہ نے تابر توڑ بم برشا کی ہے آسمان میں ستابر توڑ ورشا کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس بولہ نے سو سے زیادہ راکٹ دا گئے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور بڑی خبر آرہی ہے اس بولہ کے اٹیک کو اسرائیل نے ناکام کیا ہے اسرائیل آئرن ڈوم نے مار گرائے ہیں راکٹ آسمان میں ہی خاک ہوئے ہیں اس بولہ کے راکٹ اس بولہ کے اٹیک کو اسرائیل نے ناکام کیا ہے اور یہ تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اسرائیل آئرن ڈوم نے مار گرائے ہیں راکٹ آسمان میں ہی راکٹوں کو خاک کیا ہے اس بیچ ایک اور بڑی خبر اسرائیلی شہر ہائیفا پر بھیشن راکٹ حملہ ہوا ہے اس بولہ نے راکٹ کیے ہیں سیکھڑوں حملے اور سیکھڑوں کی تعداد میں راکٹ داگنے کے ساتھ ہی اسرائیل آئرن ڈوم نے مار گرائے ہیں راکٹ ہائیفا کے آسمان میں تباہی کی تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل آئرن ڈوم نے مار گرائے ہیں کئی راکٹ اور ان کی سنکھیا ایک دو نہیں بلکہ سیکھڑوں میں بتائی جا رہی ہے دیکھیں یہ تصویریں رات کی ہیں لیکن اس حملے میں بہت کچھ صاف ہے وہ یہ کہ اس بولہ نے سیکھڑوں راکٹ ایک ساتھ داگے ہیں اسرائیلی آئرن ڈوم نے انہیں مار گرائے ہیں اور ہائیفا کے آسمان میں تباہی کی تصویریں دو بریکنگ اور دو ویجولز کے ساتھ اب اس خبر کو سمجھئے دراصل خبر ہے اس بولہ نے سو سے زیادہ راکٹ داگے ہیں اس بولہ نے سیکھڑوں راکٹ ایک ساتھ داگے ہیں دونوں تصویریں آپ کے سامنے ہیں اسرائیل کا جو پورٹ شہر ہے وہاں پر مسائل سے اٹاک ہوا ہے اور اسرائیلی آئرن ڈوم نے ان راکٹ کو مار گرائے ہیں ایک اور بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے خبر مل رہی ہے اس بولہ کے حملے کے بعد ہائیفا میں بد رہے سائرن لوگوں نے بنکروں میں شرن لی ہے اور حملے کے بعد قریب تین لاکھ لوگوں نے بنکر میں شرن اپنا لی ہے اور ان تصویروں کے ذریعے دیکھیں لوگوں کو ایک محفوظ ٹھکانا چاہیے اس محفوظ ٹھکانے کو وہ ان بنکروں میں تلاشنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کیا ایسا ممکن ہو پائے گا کتنے بکٹا کو ان حملوں سے بچ پائیں گے یہ بھی اپنے آپ میں اہم سوال ہے کیونکہ اس بولہ کے حملوں کے بعد ہائیفا میں سائرن بد رہے ہیں لوگوں نے بنکروں میں شرن لی ہے حملے کے بعد قریب تین لاکھ لوگوں نے بنکروں میں شرن لی ہے تین لاکھ ایک بڑا آکڑا ہے تین بریکنگ نیوز تین ویجلز کے ساتھ آپ ان حملوں کے مائنے سمجھئے اسرائیل کا پرتیشود پرچند ہو گیا ہے اور لیبنان میں بارودی بھوکمپ ہے کرائیوٹ میں ہزبولہ نے کی ہے تابر توڑ بمباری اس کے بعد اسرائیلی شہر ہائیفا کی تصویریں جہاں پر بیشن روکٹ سے حملہ ہوا ہے اور ہائیفا میں سائرن بج رہا ہے لوگوں کو بنکروں کی تلاش ہے وہ بنکر جو انہیں سرکشت پہنچا سکے ایسی جگہ پر جہاں پر ان بموں کی ورشہ کی آواز تک ان کے کانوں تک نہ پہنچے بڑی خبر ایک اور مل رہی ہے ہزبولہ کے حملے کو ناکام کرنے پر اسرائیل کا ٹویٹ آئرن ڈوم کے لئے بھگوان کا شکر اسرائیل کی طرف سے یہ ایک سپر پوسٹ کیا گیا ہے جس میں ہزبولہ کے حملے کو ناکام کرنے پر اسرائیل کی طرف سے پوسٹ ہوا ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ آئرن ڈوم کے لئے بھگوان کا شکر مطلب شکر گزار ہے وہ آئرن ڈوم کا جنہوں نے ہزبولہ کے ان تمام روکٹ کو ناکام کیا جو اسرائیل کی دھرتی کو نسط نابوت کرنے کے ارادے سے داگے گئے تھے ہزبولہ سے ید کو لے کر اسرائیل میں امرجنسی اسرائیل میں 30 ستمبر تک امرجنسی گوشت کی گئی ہے اور یہ خبر اس لحاظ سے سمجھئے کہ ہزبولہ سے ید کو لے کر اس وقت جو اعلان ہو رہے ہیں وہ بہت گمبی رہے کیونکہ اسرائیل بھی اب اس موقع کی نزاکت کو بہتر طریقے سے بھام چکا ہے اور اسی لئے اسرائیل میں امرجنسی کی خبر آئی ہے اور اسرائیل میں 30 ستمبر تک یعنی کہ آج تاریخ ہے 23 ستمبر لگ بگ لگ بگ آٹھ دن تک آپ یہ مان لیجئے کہ امرجنسی گوشت کر دی گئی ہے اور ایسے میں ان حالات میں سمجھئے کہ سب کچھ پہلے سے ہی بہت پربابت تھا اب تو ایسا لگتا ہے کہ لگام ہی لگ گئی ہے یعنی سب کچھ ایک ایسی طرف جا رہا ہے اس وقت حالات کی کچھ بھی اسرائیل میں بچے ایسا ممکن نہیں ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ اس گھٹنا کرم پر بات کرنے کے لئے ہمارے دو سیوگی اور ایک مہمان جڑ گئے ہمارے ساتھ سمجھ چودری جڑے ہوئے ہیں منیجہ جڑے ہوئے ہیں ساتھی ایئر کموڈور اشمندر سنگھ بہل بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سب سے پہلے سمجھ آپ کا روخ ہے اس وقت جو تین تصویریں تین بریکنگ نیوز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس سے یہ صاف ہے کہ اسرائیل میں سب کچھ ٹھیک تھاک نہیں ہے اور ہزباللہ اپنی پرزور کوششوں میں لگا ہے کہ کس طرح سے اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا جائے ابھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ٹی وی نائن بھارت ورش کے ویورز کے لئے وہاں سے کیا ہے لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پشلے چوبیس گھنٹے میں گیارہ سو سے زیادہ ٹارگٹ کو اچھیف کیا ہے خاص پر یہ ہزباللہ نے بھی مارایا کہ ان کے قریباً تین سو پچیس سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں قریباً بارہ پندرہ سو لوگ قریب کے قریب خائل ہو چکے ہیں اور نشین طور پر یہ آخڑا بڑھنے والا ہے دراصل اب اسرائیل نے اپنے پانچویں فیز میں جو لگاتا ارتابرتو ڈیس ٹائکس کی ہیں اس کا مقتد صاف تھا کہ نہ صرف ایمنیشن ڈیپو کو یا پھر آپ کہہ سکتا ہے کہ بڑے مسائل جو جہاں پر اکھٹا کر رکھے تھے ہزباللہ نے ان کو سیدھے طور پر ٹارگٹ کیا جائے اور ابھی اگر آپ دیکھیں پچھلے دو دنوں کے اندر 48 گھنٹوں میں دو ہزارت زیادہ ٹارگٹ پر اس طریقے سے اسرائیل نے ٹارگٹ کیا اور اب اسرائیل اس موڈ میں ہے کہ وہ ہزباللہ کے پوری کی پوری آپ کہہ سکتے ہیں کمانڈرز کی خیف کو برباد کرتے تھے ابھی صرف نصر اللہ کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ان کے ستارے ٹاپ کمانڈرز مارے جا چکے ہیں چاہے وہ آپ دیکھیں کہ پچھلے دو دنوں کے اندر ٹاپ کمانڈرز ہوں جو لگاتر عوادہ پورٹ کو مانیٹر کرتے تھے چلاتے تھے بلکہ آپ دیکھیں کہ ان کے سارے بڑے کمانڈرز جو کراس انپلیٹیشن یا پھر کراس بورڈر ایکشنز کے اندر کام کرتے تھے ان کو بھی مار گرائے گیا تو نشی طور پر انہوں نے ہزباللہ کی کمر توڑ دی ہے لگاتر ان کے پاس کوئی ایسا کمانڈر نہیں ہے جو کمانڈ کرتا کھے یا پھر آپریشنل چیزوں کو ہنڈل کرتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ اب ہزباللہ کے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ ہزباللہ کوشش تو کر رہا ہے ہزباللہ نے قریبا ابھی تک ہائپا کے عام لوگوں پر 2006 کے بعد ہائپا کے عام لوگوں کے اوپر ٹارگیٹ کرنے شروع کرتے ہیں لیکن کوئی بڑت نہیں مل رہی کوئی سفلتہ نہیں مل رہی کیونکہ آرین ڈروم ان سبھی عام لوگوں نشکریے کرتا جا رہا تو اب ایسا لگ رہا ہے جس امید آپ ایسا ہاتھ بنے رہے گا